دینِ ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا پورے ملک میں پھر سے بت پرستی پھیل گئی لوگ خدا کے ساتھ بتوں کو پوجھنے لگے ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے ان کا عقیدہ تھا یہ خدا کے سانچی اور ہمارے سفارشی ہیں یہی حاجت روا اور مشکل کشاہ ہیں چنانچہ مسیبتوں میں انہی کو پکارتے فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے دائی تھے اور شرک و بتپرستی سے بیزار لیکن یہ لوگ ان کا سکھایا ہوا سبق بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے لیکن ایسا ایک دم نہیں ہوا اس میں بھی زمانہ لگا نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں تب کہیں جا کر شرک کے پہر جمعے یہ شرک آیا کہاں سے بتپرستی پھیلی کیسے بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی کعبے کی اثر نو تعمیر انہوں نے ہی کی تھی اس لیے ان کو کعبے سے بھی بڑی محبت تھی پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی اس کے اردگرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت ہی محبوب اور متبرک بن گئے اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے روزگار یا کاروبار کے لیے تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لیتے ان کا خیال تھا اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی پھر بات یہی تک نہ رہی جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے جہاں نصب کر لیے اب وہ کعبے کی طرح ان کا تواف کرتے حضرِ اسود کی طرح ان کو بوسا دیتے اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جہاد کیا تھا عرب میں پھر لوٹ آیا پھر ایک بات اور ہوئی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آگئے ہیں یہی سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں اس لیے کہ ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا اس کی طاقت اور عظمت کا پرتاؤ تھا چنانچہ جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو بہت متبرک سمجھتے اور بے انتہا تعظیم کرتے پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور اب ان کی پوجہ بھی ہونے لگی نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں یہاں تک کہ یہ عقیدہ بلکل پختہ ہو گیا اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا یا کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اسے پوجھنے لگتے پھر ایک قدم اور آگے بڑھے اب وہ پتھروں کو خود تراشتے اپنی پسند کے مجسمے بناتے جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے منصوب کر دیتے اور جو دل چاہتا ان کے نام رکھتے پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے پوجھنا شروع کر دیتے عقیدت و محبت میں ان پر نظر آنے چڑھاتے ان کے نام کی منتیں مانتے ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے جہاں سفارش کریں گے بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات ہوں گے مکہ میں سب سے پہلے جبود داخل ہوا اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہوا وہ حبل تھا اس کو لانے والا شخص عمر بن لہی تھا یہ کہیں سفر کر رہا تھا راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا دیکھا لوگ مورتیاں پوجھ رہے ہیں اس کو بہت بھلا معلوم ہوا ان سے کہا ایک مورتی ہمیں بھی دے دو ہم اپنے جہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجہ کریں گے لوگ بخشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا پھر رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے پاس اور مورتیاں گئیں ان میں دو مشہور مورتیاں اساف اور نائلہ بھی تھی یہ چاہے زمزم پر نصب تھی اس وقت چاہے زمزم بلکل پٹ چکا تھا بہتیرے تو اس کے نام تک سے ناشنا تھے یہی نہیں بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھی جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھی مثلا اوزہ یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی لات تائف کا ایک قبیلہ تھا سقیف یہ اس کی مورتی تھی اور منات مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے آس اور خزرج یہ ان کی مورتی تھی ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھی یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام قوم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا بڑی عارضوں اور تمناوں سے تعمیر کیا تھا جس کے بنانے میں اپنا خون پسینائے کیا تھا کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توہید کا مرکز بنے رب کا سب سے بڑا گھر بنے لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا یہی خانہ خدا بدخانہ بن گیا یہی مرکز توہید منبع شرک بن گیا لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توہید کی صدا بلند ہوئی تھی بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے جس باپ نے بتوں سے بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی آج اسی باپ کی اولاد ان بتوں پر جان و دل سے فیدہ تھی مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے نہ جانے کتنی نسلیں آئے اور مٹ گئیں نہ جانے کتنی قومیں حکمرہ ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں یہاں تک کہ باگ دوڑ قسعی کے ہاتھ میں آئی یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان کا تعاون کیا مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے امارتوں کا نام و نشان نہ تھا کسی میں یہ حمد نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے انچی ہو قسعی پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ حمد کی انہوں نے ایک عمارت بنوائی جس کا نام دارالندوہ رکھا وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کرتے بیٹھ کر شہری مسائل پر غور کرتے اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے وہیں پر مقدمات کے فیصلے ہوتے اور شادی بیعہ کے مسائل تیہ ہوتے پھر قسعی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے کعبے کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو تواف وغیرہ میں کوئی زہمت نہ ہو قسعی نے اپنے دور میں کئی بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے مشورہ حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراخ جلتے ہیں انہوں نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی بھائیوں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نجانے کہاں کہاں سے آتے ہیں سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے تیہ کر کے آتے ہیں بھائیوں ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے پھر اس سلسلے میں انہوں نے دو عہدے قائم کیے ایک کا نام تھا سقایا اس کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کریں چاہے زمزم پٹ چکا تھا اس لیے پانی کمیاب تھا بہت دور دور سے لانا پڑتا نبیز وغیرہ کا احتمام بھی اسی شعبے کے سپر تھا جو عربوں کا خاص مشروب تھا دوسرے عہدے کا نام تھا رفادہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی اس سے منہ اور مکہ میں حاجیوں کی زیافت کی جاتی اس شعبے کے ذمہ اسی کا انتظام تھا خانہ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی قابے کا قلید بردار ہوتا قابے سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے کوئی قابے کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے بعد میں ان عہدوں کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے بھولا نہ سماتا سمجھتا گویا کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی قسی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قسی کے ہاتھ میں تھے پھر جب قسی بوڑھے ہو گئے ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دئیے یہ قسی کے سب سے بڑے بیٹے تھے بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے قسی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف ان کی اولاد اسر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کو چھیننے کا شنانچہ بڑی کشمکش رہی خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں لیکن پھر صلح ہو گئی اور تیہ ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں تقسیم ہوئی تو عال مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا عبد مناف کے ایک بیٹے تھے حاشم یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے قوم میں ہر دل عزیز تھے مال و دولت سے بہرمند تھے اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے حاشم بہت دردمند غریب پرور اور رحم دل انسان تھے دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بہت خیال رکھتے انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچیں اس کا بندوبست کیا کہ سال میں دو بار تاجروں کے قافلے ملک کے باہر جائیں اور وہاں تجارت کریں چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا عرب میں راستے غیر محفوظ تھے ہر آن لٹ جانے کا خطرہ تھا حاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو نقصان نہ پہنچائیں اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے ان کی ضروریات کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے یہی وجہ ہے عرب میں غارتگری کا بازار گرم تھا پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے اس سے قریش بالکل معمون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قہد پڑا حاشم نے شوربے میں روٹیاں چورا کی اور لوگوں کو کھلائیں اسی وقت سے ان کا لقب حاشم پڑ گیا کہ حاشم کے معنی ہے چورا کرنا اور حاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا حاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ ان کے اصلی نام کو دبا گیا ان کا اصل نام تھا امر لیکن اب یہ نام کسی کو یاد نہ رہا ایک سال حاشم تجارت کے لیے شام گئے شام میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا واپس ہوئے تو یسرب سے گزر ہوا قافلے میں کچھ تاجر یسرب کے بھی تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا قافلہ یسرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی روداد پوچھنے لگی کیا بیچا کیا خریدا باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہو حاشم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں ان کی فراست کی داد دے رہے تھے اس کی زکاوت اور فتانت سے خوش ہو رہے تھے چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر مسور ہو رہے تھے حاشم نے سوال کیا یہ کون عورت ہے جواب ملا یہ سلمہ ہے باپ کا نام عمر ہے خزرج کے ایک خاندان ہے بنی نجار یہ اسی خاندان سے ہے تاجروں نے ان کا پورا تعرف کروا دیا حاشم نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے جواب ملا نہیں البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے چاہتی ہے کوئی ایسا شوہر ہو جو اس کی آزادی سلب نہ کرے اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارہ نہیں حاشم نے کہا پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی پوچھا گیا تو وہ تیار ہو گئی وہ حاشم کو اچھی طرح جانتی تھی اسے معلوم تھا قوم میں ان کا مقام کیا ہے چنانچہ حاشم سے اس کی شادی ہو گئی وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے وہاں کافی دنوں ساتھ رہے پھر وہ یسرب لوٹ آئی وہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شائبہ رکھا اس کے بعد کئی سال گزر گئے پھر ایک سال گرمیوں میں تجارتی قافلہ چلا ساتھ میں حاشم بھی گئے شام میں ایک مقام ہے غزہ وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے اب سارے عہدے متلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے شائبہ متلب کے بھتیجے تھے یہ یسرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے اب متلب کو ان کی فکر ہوئی تیہ کیا بھتیجے کو مکہ لائیں گے یہیں ان کا ددھیال تھا یہیں باپ کا پورا خاندان تھا متلب اس غرص سے یسرب گئے بھابی سلمہ سے ملاقات ہوئی بولے میرا بھتیجہ بڑا ہو چکا ہے ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں چاہتا ہوں اب اسے اپنے جہاں لے جاؤں تمہیں معلوم ہی ہے حسب و نسب کے اعتبار سے قوم میں ہمارا کیا مقام ہے وہاں وہ عزت سے رہے گا یہاں تو بیچارہ پردیس میں ہے سلمہ نے کہا اس کی جدائی میرے لئے موت ہے لیکن یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدہ رہے ذرا پوچھئے دیکھئے اس کی کیا خواہش ہے متلب نے نہایت پیار سے بھتیجے کو مخاطب کیا کہو میرے دولارے کیا خیال ہے میرے ساتھ اپنے وطن چل رہے ہو سعادت مند بھتیجے نے نہایت معصومیت سے جواب دیا یہ تو امی بتائیں گی جب تک امی جان کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جانے گا سلمہ نے متلب کا اسرار دیکھا تو تیار ہو گئی کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی متلب تین دن وہاں مہمان رہے چوتھے دن شعبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہوئے اس وقت شعبہ کی عمر آٹھ برس تھی دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے متلب آگے تھے اور شعبہ پیچھے مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ متلب کے غلام ہیں کہیں باہر سے لے کر آ رہے ہیں دیکھتے ہی شور مچایا متلب غلام لائے ہیں کیا تم نے عبد المتلب یعنی متلب کا غلام دیکھا دیکھو یہ ہے عبد المتلب یعنی متلب کا غلام متلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو سخت برہم ہوئے اہلِ قریش تم بھی عجیب لوگ ہو یہ تو میرا بھتیجہ ہے بڑے بھائی حاشم کا بیٹا ہے یسرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زمانوں پر آ گیا تھا اصل نام پر غالب آ گیا ماں نے ان کا نام شہبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے پکارے جاتے لیکن اب اصل نام کسی کو یاد نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المتلب ہو گئے متلب کا انتقال ہوا تو عبد المتلب سمجھدار ہو چکے تھے دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا سقایہ اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گئے آبادی میں تو کوئیں تھے نہیں جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے وہ بھی ادھر ادھر منتشر حاجیوں کے لیے پانی وہیں سلایا جاتا کعبہ کے پاس کچھ حوز تھے ان میں بھرا جاتا حوزوں کو مستقل بھرتے رہنا پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا اس میں بڑی پریشانی ہوتی ترہ ترہ کی زحمتوں کا سامنا ہوتا عبد المتلب بہت فکر مند ہوئے چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی نہائیت شیری اور خوش ذائقہ تھا کبھی خوشک بھی نہ ہوتا جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی عبد المتلب کو اس کا خیال آیا انہوں نے قوم کے سن رسیدہ اور واقفکار بزرگوں سے سوال کیا کہ زمزم کو کس نے پاتا اور کیوں پاتا جواب ملا پہلے یہاں قبیلہ جرہم کی حکومت تھی ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناوں سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزا کو ناغوار گزرا انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کے لیے جنگ کی میدان بنو خزا کے ہاتھ رہا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا جاتے وقت مزاز سے اور کچھ تو نہ بن پڑا البتہ کعبہ میں جو نظرانے تھے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے اسے پاتھ دیا عبد المطلب نے نہائیت پرعظم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا اچھا تو جب تک زمزم کی خدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ روانہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے سوتے میں یہ آواز سنی کہ زمزم کی خدائی کر ڈالو یہ غیبی آواز تھی اور مسلسل آتی رہی اس سے ان کی حمت اور بڑھی چنانچہ خدائی شروع ہو گئی لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا جان توڑ محنت کرنی پڑی خون پسینہ ایک کر دیا تب کہیں جا کر پانی نکلا زمزم میں مزاز کی تلواریں بھی ملیں اور کعبے کے نظرانے بھی نظرانوں میں سونے کے دو ہرن بھی تھے عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں اطراف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے زمزم کی خدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا اس وقت تک ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حارس تھا انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی خدایا اگر تو مجھے دس بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کروں گا عبد المطلب کی یہ عرضو پوری ہوئی اللہ نے ان کو دس بیٹے دیے سب پلے بڑھے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا ابباجان ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں بیٹوں نے نہائیت سعادت مندی کا مظاہرہ کیا باپ نے کلیجے پر سل رکھ کر ان سب کو ہدایت کی اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے نام لکھ لاؤ سب بیٹے اپنے اپنے نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبے میں آئے وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور ان کو وہ تیر دے دیئے کہ معلوم کرے بتوں کے مہراجہ حبل کو کون سا بیٹا پسند ہے اس وقت مکہ میں رواج تھا جب کوئی اہم کاہم درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے مہنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا جس تیر کا مو دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے بس یہی دیوتا کی پسند ہے پھر اسی کے مطابق کام کرتے مہنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے چارانہ تھا کہ وہی حبل کے دیوتا کی پسند تھی عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے وہیں قربانگاہ تھی جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا عصاف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کی بڑی دیویاں تھی یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا آنن فانن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے جسے دیکھئے اس کی زبان پر یہی تھا نہیں نہیں عبد المطلب عبداللہ کو قربان نہ کیجئے عبد المطلب عجیب کشم کشمے پڑ گئے میں تو نظر مان چکا ہوں نظر پوری کرنی ضروری ہے آخر میں کروں تو کیا کروں عبد المطلب نے اپنی بیبسی کا اظہار کیا اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں اونٹ زباہ کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں کسی نے کہا یسرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے گتھیاں سلچانے میں وہ ماہر ہیں چل کر اس سے پوچھیں ہو سکتا ہے اس کا ناخن تدبیر یہ گتھی بھی سلچا دے سب کو یہ رائے پسند آئی چنانچہ لوگ گئے اس عورت سے ملے مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو تم لوگ دس اونٹ سب ایک ساتھ بول پڑے ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو اس عورت نے کہا تو دس اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرآ ڈالو اگر اونٹوں کے نام قرآ نکل آئے تو بہتر ہے ورنہ بیس اونٹ کر دو اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو دس اور بڑھا دو اسی طرح دس دس بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے اس عورت نے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا اور مرجھائے ہوئے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے لوگوں نے ایسا ہی کیا دس اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرآ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا دس اونٹ بڑھا دیے پھر عبداللہ کا نام نکلا دس اور بڑھا دیے پھر عبداللہ کا نام نکلا دس اور بڑھا دیے پھر بھی عبداللہ کا ہی نام نکلا لوگ اس طرح دس دس اونٹ بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا ہی نام نکلتا رہا ادھر عبداللہ کھڑے آجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے خدایہ یہ فدیہ قبول کر لے خدایہ عبداللہ کی جان بچا لے جب بڑھتے بڑھتے سو اونٹ ہو گئے تو قرآ اونٹوں کے نام کا نکل آیا اب کیا تھا لوگ خوشی سے اچھل پڑے عبداللہ کو ہر طرف سے مبارک بات دی جانے لگی مبارک ہو عبداللہ اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا لیکن عبداللہ ابھی مطمئن نہ ہوئے دو بار اور قرآ ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائیں خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے جب پوری طرح اتمنان ہو گیا تو اونٹ زباہ کیے گئے اور وہیں چھوڑ دئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائیں عبداللہ کو خداداد حسن ملا تھا اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالہ کر رہی تھی چہرہ کیا تھا چاند کا ٹکڑا تھا ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدہ تھی اور بہتیری عورتیں ان سے شادی کی آرز و منت تھی نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر ان کا چرچہ ہو گیا اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی کی قسمت میں لکھا تھا ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے ہاں تیہ تھا ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیام دیا آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث سے شرف سمجھا خوشی خوشی تیار ہو گئے چٹ پٹ شادی ہو گئی دستور تھا دلہا شادی کے بعد تین دن سسرال میں رہتا ہے عبداللہ بھی تین دن سسرال میں رہے پھر گھر چلے آئے ساتھ میں دلہن بھی آئی شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے تاجروں کا ایک کاروان شام جا رہا تھا اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے واپسی میں مدینہ سے گزر ہوا یہاں ان کے باپ کا ننیال تھا تھکے تو تھے ہی دم لینے کے لیے ٹھہر گئے اتفاق سے بیمار پڑ گئے ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کر لیا وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی عبدالمطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراں بڑے بیٹے ہارس کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں جب اچھے ہو جائیں تو انہیں ساتھ لے کر آئیں لیکن افسوس ہارس نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں تھنڈی ہوتی کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپردے خاک ہو چکا تھا باپ سے دور دلہن سے دور قوم سے دور دور بہت دور ہارس واپس آئے تو عبداللہ کی بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے کسے معلوم تھا شام کا یہ سفر سفر آخرت بننے والا ہے اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدابیر کا سراغ لگا تھا وہیں اللہ کا فرشتہ پر وانہ موت لے کر اترنے والا ہے مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیام لے کر آئے تھے آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی تھی خبر بڑی دردناک تھی نوجوان کی مات وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی جس نے سنا تڑپ اٹھا عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی ہوئی تھی اچانک مات کی خبر سن کر لوگوں کو رنج بھی غیر معمولی ہوا ساری قوم سوگوار تھی ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی بوڑے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹا صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا عبداللہ کی مات پر صبر آئے تو کیسے آئے اور آمنہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا دل کی دنیا ویران ہو گئی سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے کتنی آرزویں اور تمنائیں تھیں جو سینے میں ہی دفن ہو کر رہ گئیں کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی آج اس کی حالت قابل رحم تھی جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی اللہ کی قدرت کچھ ہی دن پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر طلع ہوئے تھے مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا اس وقت ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاہ تھی جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا اب کوئی فدیہ کام نہیں آسکتا تھا تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا عبداللہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر پچیس سال تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے موسیقی